موسیقی جیسے ہم کچھ انسانوں سے دولت چاہتے ہیں کچھ سے نوکریوں چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ بھی ایک شرکی قسم نہیں ہے دیکھیں اگر تو کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میری تمام مشکلات کو یہ فلان شخص ہی حل کر سکتا ہے اور وہی میری روزی کا مالک ہے اور مجھے شفاہ دینے والا ہے میری زندگی کے معاملات کی جتنی بھی پرابلمز ہیں انہیں صرف وہی شخص حل کر سکتا ہے اور وہ معفق الفطرت قسم کی قوتیں اپنے پاس رکھتا ہے حقیقت میں یہ شرک کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے اور بلاخر یہ شرک ہی بن جاتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تورات انجیل سابقہ تمام آسمانی کتابوں میں یہ مرکزی بات مسلسل سکھائی ہے کہ حاکم اعلیٰ وہی ہے تمام تر قدرتوں کا مالک وہی ہے سلطان معظم وہی ہے تمام مشکلات کو حل کرنے والا وہی ہے شفاہ دینے والا وہی ہے زندگی اور موت کا مالک وہی ہے عزتوں اور زلتوں کا مالک وہی ہے تو اس اعتبار سے جب ہم ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لائا تو ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان تمام حوالوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں تو یہ والے چیزیں مانگنا یا یہ خیال کرنا کہ یہ فلان جگہ سے مل سکتی ہے فلان شخص سے مل سکتی ہے یہ شرک نہیں ہے البتہ شرک تب بنے گا جب آدمی اس حوالے سے سوچنا شروع کر دے کہ میں تو ان تمام مشکلات سے نکل ہی نہیں سکتا جب تک کہ فلان شخص فلان درخت فلان پودا فلان پتھر فلان چیز وہ میری مدد نہ کرے اور پھر بات پہنچتے پہنچتے انتہائی لایانی اور بےوقفانہ قسم کے معاملات بھی انسانی زندگی میں آ جاتے ہیں اور اس میں خود اصحاب رسول بشمار واقعات ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات وہ بیان کرتے ہیں جب وہ مسلمان ہو گئے اللہ کے رسول پر ہی ہیمان لے آئے تو وہ آپس میں اپنے پرانے دور جاہلیت کے واقعات کو یاد کر کے بعض وقت ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کتنے بے وقوف تھے کہ لکڑیوں کو بت بنایا ہوا ہے اور اگر کبھی ہنڈیا پکانے کے لیے اندھن کم ہو گیا ہے تو اسی بت سے کہا کہ جناب آج تو آگ جلاو پھر دوبارہ نئے سرے سے بنا کے تمہاری عبادت کر لیں گے اور یا پھر آٹے سے بعض وقت بت بنا لیتے اور عبادت کرتے رہتے اس سے منتیں مانگتے رہتے جب کھانے کے لیے کچھ نہ بچتا تو اسی خدا کو ہی کھا جاتے تو وہ ہستے تھے اس بات پر کہ انسان جب خدا کو چھوڑتا ہے اللہ کو چھوڑتا ہے تو وہ کس قدر بے وقوف اور نادان بن جاتا ہے تو اس لئے انسانوں سے امیدیں وابستہ نہیں رکھنی چاہیے دنیا کی بڑی طاقتوں سے امیدیں وابستہ نہیں رکھنی چاہیے البتہ اپنے معاملات کو چلانے کیلئے تعاون اور مدد کی صورت میں کسی سے تعاون لیا بھی جا سکتے اور مدد کی بھی جا سکتے موسیقی موسیقی